موسیقی صبح و خیر ناظرین آداب گوڈ ماننگ السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے ہو پروگرام آپ دینے دیکھنا شروع کیا دی السلام جے کے میں ہوں آپ کا مزمان اشفاق اوہر ہر دن صبح صبح آپ کے سامنے آتے ہیں باقبر کرتے ہیں آپ کو حالات و واقعات سے جمہور کشمیر سے لے کر ملکی سلامتی صورتحال پر نظر رہتی ہے سیاست پر نظر رہتی ہے اور کھیل کی دنیا میں بھی کیا کچھ چل رہا ہے چند باتیں وہاں سے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی اہم ترین موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک ایک کر کے اور آج پوری کوشش ہماری رہے گی کہ نو بز کر پچاس منٹ پر تمام خبروں کو تھوڑا سا روک دیں اور آخری دس منٹ آپ کے ساتھ ہم بتائیں آپ کی آواز کو سنیں آپ کے معاملات کو سنیں حکومتی اداروں کو ذرا جنجوڑیں ان کو جواب دے بنانے کی کوشش کریں اور ہم نے جو مہم شروع کی ہے جس میں آپ کا برپور تعاون محبت مل رہا ہے وہ ہے منشیات کے خلاف ایک بڑی خاموش جنگ جنگ میں اب عملی طور پر بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک ہے اس کو اور زیادہ بھی آگے بڑھائیں گے اور آج بھی ایک مذہبی پیشوہ ہمارے ساتھ ہوں گے معروف سکالر ہوں گے دنیا بھر میں ان کا چرچہ ہے اور سوشل میڈیا پر کافی زیادہ انہیں سنا جاتا ہے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے تھوڑے دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور کس طریقے سے آپ کی آواز رنگ لا رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے اس پر ضرور آج گفتگو کریں گے لیکن آپ کو یاد دلاتے چلیں گے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، نیستگرام پر آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور ہماری آپشنل ایف سائیت www.gulistanews.in پر بھی لاغن، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں گے تاکہ خبر ہر پل آپ کو دیکھنے کو مل سکے فیلال پروگرام کا کرتے ہیں آغاز اور ہسٹری کی کتاب کو کھنگا لیں گے میرے ساتھی آصف رشید اور آپ کو بتائیں گے کہ آج تاریخ کے پنوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے خوش حمدید، گوڈ ماننگ، استقمال آپ سب کا بہت بہت سواگت آٹھ بچ کر چالیس پنٹ ہوا چاہتے ہیں آج اتوار کا دن ہے چھٹی ضرور منائی گا لیکن گلستان لیوز پر خبروں، تجزیوں اور تبسوں کا سلسلہ مختلف پروگرامز جبیرز، دسکشنز کے ذریعے آج بھی جاری رہے گا اگست کی گیارویں تاریخ، سال دوہزار چوبیس اور گیارویں تاریخ، ہسٹری آف تڑی میں اہمیت کیا رکھتی ہے؟ اتحاس کے پنوں میں آج کے دن کے اہمیت کیا ہے؟ اس پر ذرا مفصل روشنی ڈالیں گے چند اہم ترین واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے سبق حاصل کرنے کی بھی کبھی کبار ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے علاؤدین خسن گونگو جو آج ہی کے دن اگست کی گیارہ تاریخ کو تیرہ سو سنتالیس میں جن نے گونگو کے اندر بہمنی مملکت قائم کی تھرٹین فورٹی سیون انگریزی تاریخ کے مطابق پندرہ سو سنتالوے میں جرمنی نے انگریز تاجروں کو ملک سے نکال دیا اور اس پر پوری دنیا کے اندر جرمنی کی کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی سترہ سو بہتر میں انڈونیشیا کے جاوہ کے اندر آتش فشاں پھٹنے سے تین ہزار افراد کی موت ہوئی جس کی سرکاری طور پر بھی بعد میں سترہ دنوں بعد تصدیق ہوئی انیس سو آٹھ میں انقلابی خودی رام بوس کو انگریزی نے انیس پرس کے عمر میں پھانسی پر آج جی کے دن لٹکا دیا تھا ان کی آج خدمات کو یاد کیا جارہا بالخصوص جو ہندوستانی معاشرے کے لیے اور آزادی کے لیے جو جدو جہد انہوں نے کی اس کے لیے ان کو زندگی بھریاد رکھا جائے گا انیس سو باون میں حسین بن طلال اردن کے بادشاہ آج کے دن بنے انیس سو انتیس میں فارس جسے اب ایران کہا جاتا ہے اس نے ایراک کے ساتھ دوستی کے ایک معاہدے پر آج کے دن دسخت کیے جو دونوں مالک کے درمیان سترہ برس کی طویل مدت کے بعد جس وران کافی دونوں کے درمیان تناو رہا صورتحال ٹھیک نہیں تھی اور آہستہ آہستہ کوئیت جنگ ہوتے ہوتے دونوں مالک نے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کو دشمن کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا لیکن انیس سو انتیس میں آج کے دن دونوں کے درمیان ایک فرنڈشپ پر مبنی یا دوستی کے معاہدے پر دسخت ہوئے گیارہ آگست انیس سو پچپن کو چودری محمد علی پاکستان کے وزرعاظم بنے یہ چوتھے پاکستان کے پرائیم منسٹر تھے انیس سو چھپن میں انہیں استیفہ دیا اور آج کے دن پاکستان کے محض ابھی جب ساڑھے چھ سات برس باہر نکالنے کی کوشش بھی تھی اس کے پانچ برس بعد انیس سو ساٹھ میں افریقی ملک چارڈ کو فرانس کی گلامی سے آج کے دن آزاد ہو مختلف مالک جنہیں فرانس یا پھر برطانیہ نے گلام بنا کر رکھا تھا ایک ایک کر کے جنگ عظیم دوم کے بعد ان ممالک نے راحت کی سانس لی اور گلامی کی زنجیروں سے باہر نکلے اس کے ایک برس بعد انیس سو ایک سٹھ میں آج ہی کے دن دادر اور نگر حویلی کا ہندوستان میں ادگام ہوا اور مرکز کے ذریعہ نظام علاقہ ان کو کرا دیا گیا دو بھارت کی یوٹیز بنی دوہزار تین میں ایک اس پر اس قبل جنوبی ایٹلانٹک معاہدہ تنظیم جس کو آپ نیٹو کہتے ہیں نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جس نے افغانستان کے اندر امن فوج کی قیادت سنبھالی پیس آمی جس کو کہا جاتا ہے بعد میں یون بھی بڑی ذمہ داری دی لیکن آج کے دن حالات کو کٹرول میں کرنے کی کوششیں نیٹو کی جانب سے افغانستان میں ہوئی دوہزار بارہ میں آج کا دن جب بنگلہ دیش کے اندر ایک مسجد میں بجلی گری تیرہاں لوگوں کی موت ہوئی اور پندرہ دیگر نمازی موقع پر ہی جھلس گئے اور بعد میں ان میں سے بھی سات لوگوں کی مارے جانے کی تصدیق ہوئی دوہزار تیرہ میں افغانستان کے شہر کابول کے اندر سیلاب سے بائیس لوگوں کی موت گیارہ اگست دوہزار تیرہ کو ہی تو یہ ہسٹری آف تی ڈی میں اہم ترین واقعات تھے ہندوستان اور عالمی تاریخ میں اس کے بعد خبروں کی طرف چلیں گے شروعات اہم ترین خبروں سے آج موسم نہیں بلکہ سلامتی صورتحال پر سب سے ذرا پہلے آپ بات کریں گے مختلف علاقوں کے اندر آپریشنز چل رہے ہیں لیکن اس علاقے کے سب سے پہلے بات کریں گے جہاں ایک برس کے دوران دوسرا بڑا آپریشن اور اس سال کا پہلا بڑا آپریشن ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کو نقصان کافی زیادہ اٹھانا پڑا ہے شروعات جنوبی کشمیر کے آپریشن والی خبر کے ساتھ اشفاق چلیے اجناب خبر ذرا آپ کو کوکرناک سے شروعات کرتے ہیں جنوبی کشمیر کا کوکرناک کا علاقہ اہلن کوکرناک جہاں پر رات دیر گئے آپریشن شروع کیا گیا اور یہ آپریشن انٹیلیجنس انپٹ آنے کے بعد شروع کیا گیا تھا اور جس بیچ اس مقام پر جہاں پر ملٹن چھپے بیٹھے تھے سیکیورٹی ایجنسیز کا مقابلہ ہوا اور اب تک جو کنفرم خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس جڑپ میں ابھی تک دو جوان دایا جل کو لبیک کہہ چکے ہیں اور تقریباً تین سے چار جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں جن میں دو سیویلین بھی بتایا جا رہے ہیں کل ملا کر پانچ لوگوں کے زخمیوں نے کی خبر آ رہی ہے دو لوگ مارے گئے ہیں دو سیکیورٹی کے جوان اس جڑپ کے اندر لکم اجل بھی ہوئے ہیں اور اس وقت آج دوسرا دن ہے جب یہ آپریشن جاری ہے آپریشن اس وقت لگاتار جاری ہے موسمی صورتحال خراب ہے لیکن اس کے باوجود بھی سیکیورٹی ایجنسیز نے آہلان گڑول اور آس پاس کے علاقے وسیع علاقے کا سرچ آپریشن شروع کیا ہے کارڈنس کیا گیا ہے اور اس وقت تلاشی کاروائی جاری ہے پولیس اور فوجی اسکری زرائیوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تاکہ جنگل کے علاقے کے اندر جو ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں انہیں کسی بھی طریقے سے ٹریک ڈاؤن کیا جائے اور یہ کسی بھی طریقے سے اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے یاد رکھیے گا یہ وہی ملیٹنٹ بتایا جارے ہیں یہ وہی انتیا پسند مانے جارے ہیں جو ڈوڈا اور کشتوار کے اندر گزشتہ دنوں دیکھے گئے تھے اور اب یہ ساؤت کشمیر کے اندر چوبی جولائی ان کی آمد ہوئی ہے جس کے فوراں بعد سیکیورٹی ایجنسیاں متحرک ہوئی اور تب سے لے کر لگاتار انپوٹ جو آ رہے تھے لگاتار مختلف علاقوں کے اندر سرچ بھی چلایا جارہا تھا اور فائنیلی رات دیر گئے انہیں زیرو کیا گیا اس علاقے کے اندر جس کے بعد آج آپریشن کا دوسرا دن ہے ستہ سمندر سے تقریبا دس ہزار بلندی کی فیٹ پر یہ آپریشن اس وقت چل رہا ہے آمی کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا ہے گنا جنگل ہے وہ ایک پریشانی ہے ندی نالے آس پاس بہرے ہیں وہ ایک دوسری بڑی پریشانی ہے لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی اس وقت جوائنٹ آپریشن جو پولیس آمی اور سی آر پی اپ کی طرف سے چلایا جارہا اور یہ کہا جارہا ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع جو تھی وہ اس رائل مندو اور آس پاس کے علاقے کے اندر تھی جن میں اہلن کو کرناک بھی ہے جس کے بعد یہ آپریشن شروع کیا گیا اور فائنلی اس آپریشن کے دوران ابھی تک دو ملیٹنٹ دو سیکیورٹی کے جوان از جان ہوئے ہیں دو سیویلین زخمی ہونے کی خبر ہے کل ملا کر مزید آمی کے جوان جو تین جوان ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تو کل ملا کر یہ صورتحال کل رات سے لے کر ابھی تک کی ہے ابھی تازہ ترین صورتحال کیا کچھ ہے تصویریں آج صبح کی ہے ڈیفرڈ ویجویلز آپ کے پاس ہیں صبح کے جہاں پر جو ناکے لگائے گئے ہیں ان کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں جو ڈپلائیمنٹ اندر اور بھیجی جاری ہے وہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں سیدھے اپنے نمائن دے کے پاس چلیں گے جو کل رات سے لگاتا ہے آپ کو سوشل میڈیا پر بھی اور ٹیل ویجن چنل پر بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مظفر احمد سعید مظفر ذرا اپ ڈیٹ کریں کل شام کو بعد سپہر یہ خبر آئی کہ سیکیورٹی ایجنسی نے وسیل آکے کا محاصرہ جو صبح کیا تھا وہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا بعد میں ہم نے دیکھا کہ فوجی اور اسکری ذراعہ جو ہے جو ان کے ترجمان ہے انہوں نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر اس کی تصدیق بھی کی اور بعد میں رات دیر گئے تک آپ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہے صبح سے لے کر ابھی تک اگر ہم صورتحال کی بات کریں سب سے پہلے موسم کا مزاج آس پاس کے علاقے کے اندر اور کیا آپریشن ابھی بھی کنٹینیو ہے کیا زمینی صورتحال ہے آپ کے پاس بالکل اشفاق اگر ہم اس انکاؤنٹر اس مجبیڑ کی بات کریں آج دوسرا روز یعنی کی دوسرے روز میں آپ یہ تاقل ہو چکا ہے کہیں نہیں کہیں ہمیں وہ انکاؤنٹر اس پر دیا جا رہا ہے جب دو ہزار تیریس تیرہ سپٹمبر کو اسی جو یہ اہلنگگڑول کی اسی پہاڑی پہ ایک خون ریز مرک آ رہا ہے جس میں جمعکشن پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی انڈین آرمی کو بھی نقصہ بھنا پڑا لیکن اس کے بعد ایک سال بھی جانے کے بعد آج دوسرا انکاؤنٹر یہاں پہ شروع ہوا ہے میں بتاؤ تو اس کا تعداد تری صورتحال حال یہ ہے کہ سیکیورٹی پوسزوں کے چلینجوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے خاص کر جو موسمی صورتحال یہاں پہ اس وقت تبدیل ہو گئی ہے دیر رہ سے یہاں پہ مستدار بارش شروع ہو چکی ہے جس کی قارن جب کہیں نکری سیکیورٹی پوسز کو مشکلاتوں برا سہ پر اس وقت تائے کرنا پڑ رہا ہے میں بتا دوں جو لیٹسٹ آب ڈیٹ ہے اس کے مطابق جو انشیل فائننگ یہاں پہ ہوئی تھی جب سیکیورٹی پوسز اس کو ملٹرٹو کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا تھا تو اس دوران سیکیورٹی پوسز کے پانچ اہلکار زخمی ہو گئی تھے جن میں سے بعد میں دو سیکیورٹی جوان ویرگیتی کو پرابت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو سیویلنس بھی زخمی ہوئی ہے لیکن پھول بلا کر اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی پوسز نے پھلہ حال اس ایریا کو اور جو گیرہ پندی اس کو سکت کر کے رکھا ہے اور جو مومنٹ ہے خاص کر جو سیویلنس مومنٹ اس کو بھی پھلہ حال یہاں پہ محضور کر کے رکھا ہے اگر چھ یہاں پہ اس وقت موسم کارٹی خراب ہو چکا ہے لیکن کہیں اب یہی لکش ہے یہی مارک سیکیورٹی پوسز کا کی جدہ جلد اس ایریا کو یہاں پہ ختم کیا جائے میں بتایا تو اشباہ یہ آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن کے دوران دو فوجی جوانوں کے مارے جانے کی تصدیق بھی ہوئی ہے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تاہم آپریشن کا آج دوسرا دن ہے گڑول آپ کو یاد ہوگا جہاں پر ایک معروف ڈی ایس پی بھی جہاں میں شہادت نوش کر چکے ہیں اور کافی دنوں تک وہ مارک آرائی بھی چلی تھی اور ایک بار پھر یہ مانا جارا کہ اسی پہاڑی کے آس پاس یہ دوبارہ آپریشن شروع ہو چکا ہے جو کل سے چل رہا تھا اور آج اس آپریشن کا دوسرا دن ہے فیلال بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات ایک اور بڑے آپریشن کی کرتے ہیں اور یہ بات آپ کو کشتوار کی سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اطلاعات اور خبروں کے مطابق رات دیر گئے سیکیورٹی ایجنسیز اور ملٹنٹو کے بیچ یہاں پر بھی تصادم آرائی ہوئی اور یہاں پر بھی آج دوسرا دن ہے اس کا جب سیکیورٹی ایجنسیز نے پارڈر اور آس پاس کے علاقوں کے اندر جوائنٹ آپریشن شروع کیا تھا اور ابھی بھی یہ آپریشن لگاتار جاری ہے ابھی تک کی موصلہ اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں رات کے وقت گولی چلی لیکن آپریشن پچھلے چار روز سے کشتوار کے اس ایریا میں چل رہا تھا اور بڑی خبر اس وقت یہ بھی ہے کہ مچیل یاترہ جو پچیس جولائی سے شروع ہوئی تھی فیلحال دونوں طرف سے روک دی گئی ہے کیونکہ وہی راستہ ہے ہماری جانکاری کے مطابق یہ وہی اوفیشل ٹریک ہے جہاں سے مچیل یاترہ یہ جو جو عقیدت مند ہے وہ مچیل ماتا کے دربار کی جانب بڑھتے ہیں اور اس پیچ جب رات دیر گئے آپریشن کے دوران گولی چلی جس کا مطلب ہے جو سرچ آپریشن مصدقہ اطلاعات ملنے کے بعد اس علاقے میں شروع کیا گیا تھا وہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا اس وقت پھر سے دوبارہ تلاشی کاروائی جاری ہے لیکن اس دوران احتیاطی طور پر کسی بھی عقیدت مند کو نقصان نہ اٹھانا پڑے فوری طور سے دونوں طرف سے جو آنے اور جانے والے کافلے تھے یا اوپر سے جن لوگوں نے درشن کر کے واپس لوٹنا تھا اس یاترہ کو روک دیا گیا ہے پارڈر کا باٹم پل جس کے قریب اور اطلاعات کے مطابق کشتوار کی جورسٹرکشن میں آتا جو پولیس تھانہ ہے وہاں پر یہ کاروائی مشترکہ طور پر اس وقت چل رہی ہے عجی شان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں عجی کیا مزید تفصیلات اس وقت ہیں آپریشن کے حوالے سے عجی اپ ڈیٹ کیجئے گا بیتی رات یہ کانٹیکٹ ایسٹیبلش ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں جس چار دن سے انپوٹ وہاں چل رہا تھا کہ وہاں پر آنکی شتے ہوئے ہیں اور سچ آپریشن وہاں چل رہا تھا تو وہ آج بیتی رات جو پولیس نے اطلاع دی ہے کہ وہاں پر سینٹائز ایسٹیبلش ہوا اور دونوں طرف سے ہے جو پائرنگ ہوئی ہے حالانکہ اس دوران کوئی سپلتا پولیس کو ہاتھ نہیں لگی ہے لیکن جو پورا ایریا ہے اس کو کورٹن آف کر دیا گیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو سالانہ مچیل یاترہ وہ بھی اسی ٹریک سے ہوتے ہوئے جاتی ہے تو یاترہ کو فیلال دونوں طرف سے روک دیا گیا ہے کسی بھی یاترہ گاڑی کو آگے ہی جانے کی زیادت نہیں جاری ہے جو دھیکاریوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ احتیاط کے طور پر یاترہ کو روکا گیا ہے جیسے کہ کلیرس ملے گی تو یاترہ پھر شروع ہوگی لیکن فیلال جو ہے ان کی کنسٹریشن پوری طرح سے اس علاقے میں لگی ہوئی جہاں پر یہ آنکھ کی چھپے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتے چلوں گی یہاں کی توپوگرافی ایسی ہے کہ چاہے گندوں سے کوئی آنکھ ہے کہ اگر بھاگتا ہے تو وہ پارڈر کے اس علاقے میں آ سکتا ہے یا دوڑا سے کوئی آنکھ بھاگے گا اور یہ کنٹیکٹ آتے ہوا کہ اسے اسٹیبلش ہوا ہے تو آگے کیا ہوا دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال تیز بارش علاقے میں ہو رہی ہے پہاڑی علاقہ ہے جس وجہ سے کہیں نہ کہیں دیکھتے بھی ضرور آ رہی ہیں میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتے چلوں کہ جیسے ہی انکونٹر سٹارٹ ہوا تو جو آرمی کی گاڑیاں یہاں سے رش کر رہی تھی تو ایک گاڑی جو سڑک میں ہی پڑ گئی تھی اس میں کچھ فوجی الکار ضرور تکمی ہوئے لیکن کوئی جانی نقصان اس میں ہوا نہیں ہے تو کل ملا کے ابھی تک کانٹیکٹ ایسٹیبلش ہوا ہے جو پولیس نے بھی کنفرم کیا ہے لیکن کسی پرکار کی کامیہ بھی ابھی حاصل نہیں ہوئے یہ بہت شکریہ جی آجے شاہر نظر رکھئے گا کیونکہ یہاں پر بھی موسم کا مزاج تھوڑا سا بدلہ ہے کیونکہ آجے شاہر ہاتھ میں لے کر رپورٹ کر رہے تھے یعنی کشتبار کے اندر بارشی ہو رہی ہے لیکن آپ موسم کے مزاج کی بھی خبر سے آپ کو باقبر کرتے اور ساتھ ساتھ قومی شہرہ کی بھی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں فیلحال موسم کا مزاج بلکل نہیں بدلہ صوبہ کشمیر کے اندر اور صوبہ کشمیر میں شدید گرمی جاری ہے اور جمعہ صوبے میں صبح صویرے صبح ایک بار پھر بارشوں کا آگاز ہو گیا ہے ہیٹوے مسلسل چل رہی ہے کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر سری نگار اور کپوارا کو سب سے گرم ترین علاقے مانے گئے زونز مانے گئے بمقابلے جمعہ جہاں پر ہیومیڈ کافی زیادہ تھا لیکن اس کے مقابلے میں فیلحال جمعہ سری نگار اور کپوارا کو سب سے زیادہ یہ گرم علاقہ مانا گیا ہے اور جب یہ بارشیں نہیں ہوں گی صورتحال یہ ہے کہ صوبہ کشمیر کے اندر فیلحال چالیس فیصدی سے زیادہ ڈیفیسٹ یعنی کمی ہے بارشوں کی جس کی وجہ سے کھڑی فصلوں کو کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے اس بیٹھ ریاستی محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آنے والے تین دنوں تک یعنی سولہ اگز تک وقفے وقفے سے صوبہ جمعہ کے مختلف علاقوں کے اندر بارشوں کا امکان لگایا جا رہا ہے اور جس کا اثر آج صبح سے ہی ہم نے جمعہ کے مختلف علاقوں کے اندر دیکھا رات دیر گئے بادل آئے اور تقریبا صبح دو ڈائی بجے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ صبح جمعہ کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو بھی ملا ہے سٹیشن جو ایک روز دکشمیر ہے وہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ریکارڈ کیا گیا پہلگام اور کوکرناگ میں بھی سورتال اسی طریقے کی رہی کہ انتیس اشارہ ساٹھ ڈگری پہلگام کے اندر اور اکتیس اشارہ آٹھ ڈگری جو ہے وہ کوکردہ کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے گلمر جہاں پر سیاہوں کا زیادہ رش نورت کشمیر کے اندر رہتا ہے وہاں پر پینتیس ڈگری سیلشیز ریکارڈ کیا گیا اور اسی طریقے سے جب آپ جمعہ کو دیکھیں گے تو کشمیر کے مقابلے میں جمعہ کے اندر صورتحال آپ کو بہتر تھوڑی سی نظر آئے گی اگرچہ درجہ حرارت تین تیس اشارہ سفر ڈگری کل پورے دن ریکارڈ کیا گیا بانی حال کے آس پاس تیس اشارہ دو ریکارڈ کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی تھنڈی ہوایں اور بارشوں نے تھوڑا سا بہتری کا ماہول جمعہ صوبے کے مختلف علاقوں کے اندر بنا دیا ہے تاہم بڑی خبر یہ کہ مسلسل بارشیں نہیں ہونا اس کی وجہ سے ڈیپسٹ آب رین فال جو ہے وہ ہوا ہے جی جلائی کے پورے مہینے میں اور اب تک جو مانا جارہا ہے کہ تقریبا 43% کمی بارشوں کے اندر ہوئی ہے جو یہ صاف سنکیت اور علام ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہوتی کلچر اگری کلچر کی صورتحال کس طریقے کی ہو سکتی ہے اور پھر ندین آلو کے اندر جو پانی کا بہاب ہوتا تھا اس میں کس طریقے سے کمی آ سکتی ہے ایک طرف سے یہ اطلاع اور خبر جو موسم کے حوالے سے آپ نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کے ساتھ جمہو سننگر نیشنل ہائیوے کا بھی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں بلکل بڑی خبر اس وقت جمہو سننگر قومی شہرہ سے جہاں پر نیشنل ہائیوے کو اس وقت بند کر دیا گیا ہے ہائیوے کے تصویریں بھی زیادہ دکھائیے گا کیفیٹیریا موڈ رامبن کے قریب جہاں اطلاعات کے مطابق اس وقت سٹون شوٹنگ کا سلسلہ بارشوں کے بیچ شروع ہوا ہے جس کے بعد دونوں طرف سے ٹرافک کو روک دیا گیا ہے ہمارے نمائندی کے مطابق جمہو سننگر نیشنل ہائیوے کے اوپر جہاں معمول کے مطابق ٹرافک چل رہا تھا سرگرمیاں جاری تھی اور اب جا کر نیشنل ہائیوے چوالیس کے اوپر شہریوں سے کہا گیا ہے مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس علاقے میں سفر اگر کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں رامبن کے اندر خاص طور سے چونکہ جب بھی آپ نیشنل ہائیوے کے اوپر نکلتے ہیں تو رابطہ کنسرنڈ آتھورٹیز سے یا خاص طور سے جو اس وقت ٹرافک کنٹرول روم سے ہیں ان سے رابطہ کرنے کے بعد آپ اس علاقے کا روک کر سکتے ہیں تصویریں بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہائیوے کے اس مقام کی جہاں پر اس وقت یاترہ جہاں پر اس وقت گاڑیوں کو دونوں طرف روک دیا گیا ہے اور یہ صورت احل ہے جہاں ایک گاڑی بھی بیچ پہ پھسی ہوئی نظر آ رہی ہے ندیم اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ندیم کیا مزید تفصیلات ہیں گاڑیاں کچھ پھسی ہیں اس طرح کی ڈیٹیلز ہم تک پہنچیں اور تصویریں بھی بتا رہی ہیں مزید بریفنگ دیجئے گا اس پر بلکل آسیف دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سبہ لگو ایک سی بجے کے آس پاس سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے رامبر اربانی حال سیکٹر میں شروع ہو گیا اور ابھی بھی تیز بارشوں کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس وجہ سے اس وقت ہم سرنگر جمہوں نیشنل آئے بھی گاڑیوں کی عام درفت کی بات کرے دونوں اطراف سے گاڑیوں کی عام درفت پوبند کر دیا گیا ہے چاہے ہمیں ایک ایفٹیریا موڑ کی بات کریں مہاڑ کی بات کریں پھر دیگر بھی کہیں ایسے مقامات ہیں جس میں سیری وغیرہ قابل ذکر ہیں جہاں پہ کہیں جگہوں پہ پتھر اور چٹانے کسکنے کا سلسلہ شروع ہو گئے جس وجہ سے گاڑیوں کی عام درفت پوبند کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ جس طرح سے ہم تیز بارشوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر یہ جاری رہتا ہے تو پریشانیہ مزید بڑھ سکتی ہیں حالانکہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ امانہ تیاتر کا جو جتھا جمعوں سے روانہ کیا جاتا تھا آج کی ڈیٹ میں وہ اسے روانہ نہیں کیا گیا ہے کل بلا کر یہ کہیں کہ اس وقت خراب موسم کے حالات نے اس جنگر جمعوں نیشل ہائیو پر گاڑیوں کے عام درفت کو روک دیا ہے اور اب انتظار اس چیز کا کرنا ہوگا کہ تیز بارشوں کا سلسلہ کب رکے اور اس کے بعد ہی ریسٹوریشن کا کام شروع ہوگا موسم اوورال پورے خطے کے اندر اس وقت کیسا ہے جمعوں صوبے میں بیشتر حصوں میں بارشوں کی اطلاع تھی تو کیا خراب موسم مزید یا پورے دن کے لیے پورے ٹرافک نظام کو متاثر کر سکتا ہے اس علاقے میں جی بالکل آسف ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم دیکھیں کیونکہ رامبان بانی حال یا پھر ٹوٹس رامبان سے اگر ہم ادھمپور والی سائٹ بھی دیکھیں گے تو اس وقت ہر مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز بارشوں کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چٹانے کی سکنے کا سلسلہ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں مڈ سلائیڈ یا سلش ہم میہار کے مقام پر پھر کیفٹیڈیا موڑ کے مقام پر دیکھ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کی تیز بارشیں بھی ہائیوے پر اس طرح کے صورتحال پیدا کر دے دی ہیں کہ ہمیں کہیں کہیں دنوں تک انظار کرنا پڑتا ہے آج کی ریٹ پر بھی حالات کچھ اس طرح سے دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ مشین ریہ بہت بہت شکریہ ندیم اقبال تفصیلات فراہم کرنے کے لئے فلحال نیشنل ہائیوے بند ہے کیفٹیڈیا موڑ کے قریب کی یہ تصویریں ہیں ہمارے نمائند ہیں ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ علاقے کے اندر فلحال کسی کو جانے کی دونوں طرف سے اجازت نہیں یعنی جو انٹر ڈسٹرک سرویسز بھی ہیں وہ اس علاقے سے بھی متاثر ہوئی ہیں اور یہ وہی ایریا ہے جو بنیحال اور رامبن کے بیچ والا ایریا ہے تو دونوں طرف سے آپ اندازہ لگا لیجیے گا فلحال ٹرافک نہیں چل سکتا ہے لیکن ایک اور علاقے کی خبر ذرا آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر پل ٹوٹنے کی خبر آپ سے کچھ دیر پہلے آئی پونچ زلے کے اندر جہاں پر اندروں بڑا مرنات یاترہ چل رہی تھی اور پونچ سے منڈی جانے والی جو بائیس سے پچیس کلومیٹر کے آس پاس کا یہ جو سفر ہے جہاں یاتری اندروں جا رہے تھے بابا بڑا مرنات یاترہ کے ساتھ ساتھ جو اس بات چٹانی بابا کے درشن کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن تصویریں بریج کی ذرا دکھائیے گا جہاں پر تھوڑی دیر پہلے پل ٹوٹنے کی تصدیق انتظامی سطح پر کر دی گئی ہے اور اطلاعات کے مطابق اس علاقے کے اندر پل ٹوٹنے کے اس واقعے کے بعد فوراں سے دونوں طرف سے گاڑیوں کی آواجہی روک دی گئی ہے یہ پل جو کہ ننگالی صاحب کے قریب کا ہے یا جو راستہ ہے وہ واحد راستہ ہے آپ دوسرے راستے سے کنیک کرتے ہوئے ضرور چندک والی سائٹ سے جا سکتے ہیں لیکن فیلحال ہماری جانکاری کے مطابق اس وقت جو ڈیٹیلز مل رہی ہیں یہاں سے شاید بائیک بھی پاس ہو پانا یا کراس آور کر پانا بہت مشکل ہے اور کسی بھی طریقے سے خطرے میں لوگ نہ جائیں اس لیے پہلے احتیاطی طور پر اقدمات اٹھائے گئے یہ وہی علاقہ ہے وہی حصہ ہے جہاں اس سے پہلے بھی آپ سب کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں تباہ کن سیلاب نے اس علاقے میں پل کو نقصان پہنچایا تھا آرمی نے جا کر یہاں پر یہ بریج بنایا تھا کنیکٹنگ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس وقت کیونکہ خطے میں زبردست بارشوں کا سلسلہ اور وقفے وقفے سے ہے لیکن سیلابی صورتحال کچھ کے علاقوں میں اور اچانک بادل پھٹنے کی واقعات بھی کئی جگہوں سے رونما ہوئے لیکن سطح آب میں اچانک اضافے نے اس پل کو رات دیر گئے پھر سے نقصان پہنچایا صبح یاترہ بھی روک دی گئی منڈی پنچ سے اور پنچ سے منڈی کسی کو بھی آنے اور جانے کی اجازت نہیں ہے پولیس اور مقامی لوگوں کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے جانگیرو سنسر بھی بارش تیز ہوئی تو ابھی یہ نالا آیا تو یہ تو پہلے دوزار چودہ میں بیٹھ کے تھا ابھی تو آج یہ جو نالا آیا بارشوں میں پانی اتنا آیا جس میں یہ پوری روڈ بلیک ہوئی ہے یہ نالا جو سائیڈ میں مٹی بڑی ہوئی تھی یہ تو ساری نکل گئی ہے یہاں سے تو بائک چلنا بڑا مشکل آبی صبح پانچ بجے یہ رات کو جو بارش ہوئی ہے اس کے ساتھ سے یہ فلڈ آیا تو پانچ بجے یہ فلڈ کی تیزی اس کی بہو کے وجہ سے یہ اپنا پول جو ہے یہ ایک سائیڈ سے بہ گیا ہے تو جب یہ بہ گیا تو اب آئے آپ نے گاڑیوں دونوں سائیڈ سے بند کر دی اب اتنا وہ نازک مرالے میں ہے کہ یہاں سے پیدر ایک آدمی کا بھی چلنا مشکل ہے لوگوں کو کیا کرتا ہے لوگوں کو یہ ہے کہ آپ دوسری سائیڈ فلاکوں کے اندر اس وقت سہلابی صورتحال اس بیچ رابطے متاثر ہوئیں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے صبح جمہوں کے مختلف علاقوں کے اندر بارشی ہیں موصلہ دار بارشوں کی پیشن گئی اور محکمیں موسمیات کی پیشن گئی فلال سولہ تاریخ تک جمہوں صبح کے اندر ہے لیکن کشمیر صبح کے اندر ابھی تک بھی کوئی اس طریقے کی اطلاع نہیں ہے کہ جم کر بارشی ہوئی ہو جس سے کوئی بھی راحت کسانوں کو کاشتکاروں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ تو تھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جناب ماحولیاتی تبدیلی کا ایک بڑا اثر جس پر ہم نے آج سے اگر سوچنا نہیں شروع کیا تو آنے والے مہینوں میں آنے والے سالوں میں مزید مشکلوں میں ہم دو چار ہو سکتے ہیں فلال بڑھتے ہیں یہ آگے موسم کا مزاج تو آپ کے سامنے رکھ دیا ذرا الیکشن کمشن آف انڈیا کا بھی مزاج کی خبر آپ کے سامنے رکھ دیں کیونکہ نئی دلی سے ہمارے نمائندوں نے یہ اطلاع دیا ہے کہ الیکشن کمشن آف انڈیا نے کمر کس لی ہے اور ماہ اگست کے آخر تک اوفیشل بریفنگ کرتے ہوئے موڈل کورڈ آف کونڈکٹ کے نفاظ کا اعلان بھی الیکشن کمشن آف انڈیا کر سکتا ہے بڑی خبر جو نئی دلی سے اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ رواں مہینے کے آخر تک الیکشن کمشن آف انڈیا اپنی پریس کانفرنس کر سکتا ہے اور اطلاعات اور خبروں کے مطابق الیکشن کمشن آف انڈیا پچیس اگست کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ بیس اگست حتمی ڈیٹ ہے جب الیکشن کے لیے جو ووٹر لسٹوں کی تیاری ہے جو فرستے ہیں وہ جاری ہوں گی بیس اگست کو وہ جاری ہوں گی اکیس اور بائیس اگست کو نئی دلی کے اندر سیکیورٹی ریویو ہوگا اور اطلاعات یہ ہے کہ پچیس تاریخ کو الیکشن کمشن کی طرف سے بازابطہ طور پر پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں پانچ مرحلوں کے اندر جمہو کشمیر کے اندر چناو کرانے کوئی تیاریاں کی جاری ہے نبے اسمبلی اسمبلی سیٹس پر اس بار جمہو کشمیر کے اندر انتخاب ہونا ہے اور اس زمن میں کمشن جمہو کشمیر سے روانگی کے بعد مزید تیاریوں میں جڑ چکا ہے بڑی خبر اسمبلی الیکشن کے حوالے سے کہ روا مہینے کے دوران ہی الیکشن کمشن اور منڈیا کی طرف سے پریس کانفرنس ہو سکتی ہے اور پچیس تاریخ لگ بگ لگ بگ تائی کر دی گئی ہے جب کمشن کی طرف سے پریس کانفرنس ہوگی جس میں شیڈیول جاری کیا جائے گا اور ابتدائی خبروں کے مطابق پانچ مرحلوں کے اندر اندر جمہو کشمیر کے اندر چناو کرائے جائیں گے اور یہ پانچ مرحلوں سے قبل سیکورٹی ڈیپلائیمنٹ جو اضافی کمبک روالہ کرنی ہے اضافی نفری تائینات کرنی ہے اس کو بھی ہری جنڈی آنے والے ایک دو دن کے اندر اندر دی جا سکتی ہے یہ دلی سے بڑی خبر کہ کمشن مسلسل تیاری میں لگ چکا ہے جہاں کمشن ایک طرف سے تیاری میں لگ چکا ہے وہیں پر یاد رکھیے گا جمہو کشمیر انتظامیہ بھی لگاتار تیاریوں میں لگ چکی ہے کل چیف سیکیٹری کی سربراہی میں اہم ترین اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر اسمبلی کمپلیکس سرینگر اور اسمبلی کمپلیکس جمہو کی نئے سرے سے زیبوزینات اور صفائی جو صفائی کا معاملہ ہے اس پر دوبارہ سے تبال دے خیال کیا گیا پھر دونوں جو نو منتخبہ ایملیز ہوں گے ان کے لیے جو رہائشی انتظامات کرنے ہیں ایملیز ہوسٹل کے اندر وہاں پر بھی حتمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جائے تاکہ انتخابات کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی تیاری ہو سکے دوسری طرف سے جو سیول ایڈمیسٹریشن ہے سیول ایڈمیسٹریشن بھی لگاتا تبادلے کر رہی ہوں اور ان تبادلوں کے اندر بازدابتہ طور پر اس بات کو تحریر کیا جا رہا ہے کمیشن کی ہدایات کے این مطابق تبادلے اور تقرونیاں کی جا رہی ہے یعنی سٹیٹ ایڈمیسٹریشن گیئر اپ ہے پولٹیکل پارٹیا گیئر اپ ہے اور ساتھ ساتھ سب کی نظریں الیکشن کمشن پر ہے کہ نئی دلی میں جب روا مہینے کے آخر تک پریس کانفرنس ہوگی تو امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ پانچ مرحلوں کے تاعت جمہو کشمیر کے اندر چناو کرائے جا سکتے ہیں بات چناو کی ہے لیکن سرین اگر سے ایک اور بڑی اور اہم خبر اور یہ بھی سفر سے منسلک ہے جمہو کشمیر انتظامیہ کا بڑا فیشلہ کیونکہ وزیر عظم صاحب نے کہا کہ ہر گرد ترنگا ریلی کو تیز کرنا ہے اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک دو دن سے مختلف مقامات پر تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے لیکن کل سب سے بڑی تقریب سرین اگر کے اندر ہوگی اور سرین اگر کے اندر جب یہ تقریب ہوگی تو ظلہ انتظامیہ نے بھی انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے ترنگا ریلی کل سرین اگر کے اندر ہونی ہے اور اس زمن میں ٹرافک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے یہ ٹرافک ایڈوائزری اس لیے بڑی امپورٹن ہے کیونکہ اس راستے سے اس ترنگا ریلی کو جانا ہے وہ راستہ کافی زیادہ اوکیپائی رہتا ہے وہاں پر گاڑیوں کی آواج آئی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ وقت صبح پانچ بجے کا دیا گیا ہے اور صبح پانچ بجے سے دس بجے کے درمیان ترنگا ریلی نکلے گی اور یہ ریلی ایس کے آئی سی سی سے ہوتے ہوئے بوٹنیکل گارڈن میں اختتام پذیر ہوگی مانا جانا کہ لیپٹن گورنر سمیت ایک اچھی خاصی تعداد میں نوجوان پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اس ترنگا ریلی کا حصہ بن سکتے ہیں اطلاعات اور خبر ہمارے پاس یہ آ رہی ہے صبح پانچ بجے سے دس بجے کے درمیان یہی ریلی ہوگی اور للیت گارڈ سے شروعات ہوتے ہوئے کرانسنگری سے ہوتے ہوئے یہ آگے جائے گی اور یہی وجہ کی ٹرافک ڈپارٹمنٹ نے اپنا کنٹرول روم سیٹ کیا ہے اور فون نمبر 103 جو سپیشل سرویسز ہے اسے بھی آن کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہے تو یہاں پر رابطہ کیا جازتے ہیں سعید تجمل ہمارے ساتھ مزید خبر پر تفصیل دیں گے سعید تجمل ہم نے کل دیکھا ایک ریکارڈ بھارم اللہ میں بنا جہاں پر سب سے زیادہ خواتین جمع ہوئی اور روایتی ونون انہوں نے کیا اور کہا گیا کہ یہ جی ایک ورلڈ ریکارڈ کی اور جا رہا ہے گنیز میں اس کا درج ہوگا دوسری طرح دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر قومی پرچم لہرائے جا رہے ہیں پندرہ اغشت کی تقریب بلکل پاس پاس ہے اس بیچ کل سب کی نظریں سٹرینگر پر مرکوز رہیں گی جہاں پر پانچ بجے ترنگا ریلی کا احتمام کیا گیا ہے صبح صبح بخیر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جمع کشمیر میں ریکارڈ پر ریکارڈ بننے جارے ہیں ورلڈ گنیز بک میں ان کا نام جو ہے اس کا اندراج ضرور دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب بارہ تاریخ کو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے پہلے ہی نو تاریخ سے پندرہ تاریخ تک جو ہے ہر گھر ترنگا جو ہے وہ اس کی رسم ادا کی جائے گی جس میں سابق وزیر اور منسٹرین پارٹیوں کے لیڈران اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سائن بورڈز اور باقی جگہوں پر جو ہے آپ کو ترنگا ہی ترنگا نظر آئیں گے اس کے بعد بارہ تاریخ کو صبح صبح پانچ سے دس بجے تک کہی یہ پروگرام ہوگا لیکن جو روڑ تبدیل کیے گئے ہیں ٹریفک ایڈوائزیری جو جاری کر دی گئی ہے اس میں سابق طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ جب آپ ڈل گیٹ پہنچیں گے تو خدا کے لیے آپ رہنواری کا راستہ اختیار کیجئے گا تاکہ آپ اپنی منظر کے طرح بغیر کسی پریشانی کے پہنچ جائیں گے اگر آپ بورٹینکل گارڈن سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایس کی ایسی سے بورٹینکل گارڈن تک کا راستہ جو ہے وہ للت گارڈ کے پاس سے ہوتا ہوا نقل و حرکت کے لئے محدود رہے گا غالباً اس کا اندیا یہ ہے کہ ملک برہ پر ترنگا ریلیوں کا جو پروگرام ہے اس کا جمہ کشمیر میں بھی اچھا خاصا پارٹس پیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن توقع ہے کہ اس ریلی میں جو ہے وہ بڑی بڑی اہم شخصیات ہیں جن میں جمہ کشمیر کی سب سے اہم منسٹریم پارٹیوں کے جو اس وقت ڈانچے ہیں ان کے لیڈران خسن باجپا یا بھارتیا جنتا پارٹی کے لیپنٹ گورنر کی جو پولیس ایڈویسٹریشن اور سیل انتظامیہ ہے ان کے سینئر ادھکاری موجود رہیں گے اور یہ ریلیاں جب نکلنا شروع ہو جائیں گی جو شخص درگاہ حضرت بل سے نسیم باگ کی طرف آنا چاہے گا وہ حبک خانیار کا راستہ اختیار کرے تاکہ اسے کوئی دکتوں کا سامنا نہ کنا پڑے اس ریلی کا مقصد دراصل نہ صرف ڈال گیٹ اور اس کے آس پاس میں بلوارڈ روڈ فورشو روڈ اور اس کے آس پاس میں پانچ بجے سے لے کر دن کے دس بجے تک یہ ریلیاں وغیرہ کو کمر کی جائیں گی جس سے یہ اندیا دیا جائے گی کہ پندرہ آگست میں جمع کشمی کے لوگ کو ملک بر کے ساتھ ساتھ یومی آزادی کے اصل منشور سے آگاہ کیا جائیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لئے کتنی قربانیوں سے ملک کو اور قوم کو گزرنا پڑا ہے اور جس کے بعد ہی جرنگا جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے بہت زیادہ نزدیک لانے کی ضرورت ہے دراصل پولیس نے جو ایڈوائزری چاری کیا اس میں ایڈیشنل فورسز کو تائنات کر دیا جائے گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ ون سیرو تھری ڈائل کر کے اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے یا سکور سے معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہے کس روٹ پہ آپ کو چلنے کی بڑی ضرورت بھی ہوگی اور لہٰذا اس کے لئے ون سیرو تھری ڈائل کرنا ہوگا اور آپ کو فوری طور پر خاکی وردی پہ ملبوس دستہ آپ تک پہنچ جائے گا یقین ہے ایک بڑا دن ہے اور کل پانچ بجے دس بجے تک جرنگا ریلی کا آگاز بلوار روڈ فورشو روڈ پہ چلیے بہت چکیہ سعید تجمل ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لئے صبح پانچ بجے سے صبح پانچ بجے سے دس بجے تک یہ ریلی نکلے گی ٹرائفک مومنٹ لالت سے کرال سنگری کے آس پاس تک متاثر رہ گی یہ تصویریں کل کیا بارہ ملہ کی جہاں پر ایک ریکارڈ بنانے کا دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی جو تقریبات چل رہی ہے ہرگر ترنگا اسی کے طاعت یہاں پر جو بارہ ملہ علاقہ ہے وہاں پر زلہ انتظامیہ جو ڈپٹی کمیشنر معصوف اور دیگر انتظامیہ کے افسران ہیں ان کے وشتراک سے کل اس عظیم پروگرام کو بڑے پروگرام کو پائے تقمیل تک پہنچایا گیا جس کے بعد کہا گیا اب یہ ایک نیا ریکارڈ ہوگا جس میں دس ہزار سے زیادہ خواتین نے ریوائیتی ونون پیش کیا اور کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا فوک شو والا پروگرام کشور ریواج نامی اس پروگرام میں پولیس فوج اور سیول انتظامیہ کبھرپورت آون تھا مقامی لوگوں کی طرف سے سپورٹ اور کچھ اورگنائزیشنز اور بھی تھی جو گہر سرکاری تنظیمیں خود کو کہلا رہی ہیں انہوں نے بھی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے اپنا رول ادا کیا دس ہزار سے زیادہ خواتین ایک فلور پر روف ٹانس کے ذریعے ایک طرح سے وادی کشمیر کا جو ایک کہا گیا کہ روایات اور جو ثقافت ہے اس کو فروغ دینے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے کوشش ہے پروگرام کا مطالبہ متلقین سے کیا گیا چند باتیں آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا بریک پہ جائیں گے ہم یہاں پہ موقع دیا گیا تھا اپنا کشمیری کلچر پیزن کرنے کے لئے ہم اس امید سے آئے تھے کہ ہم یہاں پہ ورل ریکارڈ بنائیں گے جو کہ ہم کریٹ کر چکے ہیں پارٹسپیٹ کیا تھا اور اس لئے کہ ہم یہاں پہ ورل ریکارڈ بنائیں گے آنے والی جنریشن کو یہ دکھانے کے لئے کہ کشمیر سے ورل ریکارڈ بنا تھا بس اور بس کشمیری کلچر کو دکھانے کے لئے ہمارا کشمیری کلچر ہمارا رو جی جی بلکل کیونکہ اس سے سب بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بہار آتا ہے اور ایسے کلچرل پروگرام میں ہر ایک بچے کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ پھر اس سے نا تھوڑی نولیج بھی بڑھتی ہے اپنے کلچر کے بارے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سے بہت سارے سکول سے بچے جسے کی ویلکن ہے ڈی پی ایس ہے بہت سارے سکول ہیں جن لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا اس پروگرام میں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب چلیئے جب چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں پر اور بریک کے اس پار آئیں گے خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہ گا اور جو بڑا پروگرام ہمارا ہے جو سب سے اہم ہے ہمارے مستقبل کے حوالے سے کہ اڑتا جمہو کشمیر کا ٹائٹل ختم ہو اور ہم واپس اپنی بیس پر آئے اس پر بھی گفتگو کریں گے معروف اسلامی سکولر ہمارے ساتھ جوائن کریں گے چھوٹے سبریک کے فوراں بار